اسلام علیکم کیا حاجرالبچو آج ایک نیا لیکچر لے کے آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جسے ہمارے پریویس لیکچرز جا رہے تھے انہی کو کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا کلاسٹرل کو چپٹر نمبر ون سٹارٹ تھا اور اسی کو لے گئے ہم اپنے گاسلہ کے اوپر تھے اب ہم پڑھیں گے اپلیکیشن آب گاسلہ گاسلہ کے کیا اپلیکیشن ہے اور پریویس ایمس کیوز کے ساتھ کریں گے اسی طرح ایک بڑیہ لیکچر ہونے والا ہے اس کو مش نہ کہیے گا اگر میری آواز میں مسئلہ ہے مطبع آواز کم ہے تو آپ اپنے وائلوم کو بڑھا لیجیے موبائل کے وائلوم کو تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اپلیکیشن آب گاسلہ کیا ہے ہمارا ٹاپک اپلیکیشن آب گاسلہ گاسلہ کے اپلیکیشن گاسلہ کے اپلیکیشن سے پہلے ہم بات کریں گے کہ گاسلہ کے اندر ہم اگر کسی بھی کنڈینیوز باڈی جس میں چارجز کی ڈسٹریبیشن سیمیٹرکلی ہو تو ہم ایسی چارج باڈی کے چارج باڈی سے دور یا چارج باڈی کے انسائٹ اگر ہمیں الیکٹرک فیل انٹینسٹی کلکولیٹ کرنی ہو تو ہم ایک ایمیجنری سرفیس بناتے ہیں خود سے تو اس ایمیجنری سرفیس کو بولتے ہیں گاشین سرفیس کیا بولتے ہیں گاشین سرفیس جو ہمارے پاس ایک ایمیجنری سرفیس ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں گاشین سرفیس کیا بولتا ہے اس کی طرف جاتا ہے گاشین سرفیس لیکن گاشین سرفیس یہ ایک ایمیجنری سرفیس ہوتا ہے کیا ہے تو یہ ایمیجنری سرفیس ہے یہ آنکidé پاس کیا ہوتا ہے ایک امیجنری سرفیس ہوتا ہے امیجنری سرفیس آف آر بیٹری شیف آف آر بیٹری شیف آر بیٹری شیف mean کسی بھی شیف کا ہو سکتا ہے لازمیننی یہ سرکولر بھی ہو سکتا ہے سرنڈرکل بھی ہو سکتا ہے کھرiguولوجر سکتا ہے اور بیٹی دوسر Łañ دخ جی لیکڈ تaches ایک ایسا ایمیجنری سرفیس ہوتا ہے جو آپ کے پاس کسی ایک ایسے پوائنٹ سے پاس کرے گا جس پوائنٹ میں ہم اگر ایلیکٹرک فیل انٹنسٹی کلکولیٹ کرنا چاہے اس پوائنٹ کے اباؤٹ اس پوائنٹ کے گرد ہم ایک سرفیس بنائیں گے ایمیجنری اسی کو ہم گازیس سرفیس کریں گے بسیاری اسے پوائنٹ سے پاس کر رہے گے جس پوائنٹ میں ہم ایلیکٹرک فیل انٹنسٹی کلکولیٹ کلکولیٹ کرنا چاہے اس کو سمجھیے گا جائے پوائنٹ سے پانٹ سے اگر انکار ہم ایسی ایسا پوائنٹ بنائیں گے کیا بنائیں گے سیلنڈرکل بھی ہو سکتا ہے گول بھی ہو سکتا ہے کسی اس شیف کا بھی ہو سکتا ہے آرکٹری شیف ہو سکتا ہے تو اب ہم اسی کو کرتے ہوئے صاحب میں ہم ڈسکس کریں کہ ہم نہیں کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ آئی ہوگی یہ چیز ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو کی اپلیکیشن جو فرسٹ اپلیکیشن ہے کہ ایک الیکٹرک فیر انسائیڈ ایک ہالو چارج سفیر ہالو کنڈکٹنگ یا ہالو کے رکھتے ہیں انسائیڈ ایک ہالو چارج سفیر الیکٹرک فیر انسائیڈ کا ہالو چارج سفیر پینڈکٹر ہے ایک چارج ، پینڈکٹر ہے کہ ایک انسائیڈ پر آپ پاس کیا الیکٹرک فیڈ انسٹی ہوگی ہے مان لے یہ کوئی جو چارج ہے تو اب ہمارے پاس ہمارے پاس آنکھ پر ہوتا گیا ہے جو چارج سفیر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں چارج ہمیشہ انسائیڈ نہ ہو کے اُس کے سرفس پے ہوتا ہے مان لے یہ ساراس چارج ہے اس فیر ہے کوئی سرکر نہیں ہے کیا ہے سفیر ہے اب یہ سفیر کے سفر سرفیس پہ کیا ہے چارج ہے انسارا ٹھیک ہے اب چارج جو ہے اس کے سفیر پہ سرفیس پہ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے انسائٹ ٹھیک ہے انسائٹ الیکٹرک فیل چاہیے تو اگر ماننے یہ سینٹر ہے اس سے کہیں دور یہ انسائٹ ہی رہے گا یہاں سے یہاں تک ماننے یہ آر دسٹر سے ہوں ہمیں اس پوائنٹ پی پر ہمیں پوائنٹ پی پر کیا چاہیے الیکٹرین فیل التنسٹی کے بحیتے ہوателей چاہیے ہم اس پوائنٹ کی пригارم ایک سرآفیس g کیا سپس جیار کریں گے جس پوائنٹ میں ہمیں الیکٹرین فیل انٹنسٹی چاہیے ہو تی ہے توہم اس پوائنٹ کے گرمضے ایک انگری ففیس ایک شرآج کرتے ہیں اسylین سے ہم کیا بولتے ہیں؟ گاشین سرآفیس ہنیں ہم ایک جو شیئر کو فرقم ہے قیشن سفرس سفیرکل بھی ہو سکتی ہے اور سینرڈرڈرڈرڈ بھی ہو سکتی تھی چلیک ہے پھر سے اس میں یہ سینرڈرڈ جو سفیرکل ہے جو سفیرکلب مُنائیں ہیں یہ سفیرکل ہے سفیرeland انظر استر ہے استر استر不會 اب عگر استر mateix استر ما servants converted استر اس طرر پھر آقر استر سفر یہ گاشن سفیر اس کی شکلد راکھتے ہیں لگا عروض کہ شکلد کیاPro ہم کرنے چلادی پہ نے کہ کوئی بہن سے آپ نے homo ٹالوں کو اسے تمام کی ہ imbalance میں اب تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں فلکس آتا ہے یہ ہمیں گاز دا میں پڑا ہے یہ ٹوٹل فلکس ہے الیکٹر فلکس وہ ایکول آتا ہے جس کے الیکٹر فیلڈ کانسٹن ہوتی ہے یہ اگر لکچر نہیں دیکھے وہ یہاں کے پیشے دیکھ لیں کیوں الیکٹر فیلڈ کی آتی ہے کانسٹن ہوگی تو جبکہ ایریا ویٹر ویری کر رہا ہوگا اس کو ہم سمیشن کی فارم میں لکھیں گے ٹھیک ہے جو ایریا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سفیر کا ایریا ہوتا ہے ٹوٹل کس کا ٹوٹل سفیر کا اب گازلا کیا کہتا ہے اقارڈن ٹو گازلا گازلا میں ہمارے پاس فارملہ کس کے ایک پر ہوتا ہے گازلا میں جو فارملہ ہے وہ ایک پیشے دیکھا ہوگا ٹوٹل فلکس ہوتا ہے ٹوڈن ٹو 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 ٹ٧ ٹو ٹو ٹا ٹو 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 ٹا ٹو 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 ٹاتل ٹو 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 ٹی یہ گازلا کی کہا ہے ہم نے یہ چیز پروو کیا تھا گازلا میں جب سفیر کو پیشے دیوائڈ کر رہے تھے وہاںBE ہم نے تجھل میں ڈیوائیڈ کرکے ٹوٹل فلکس اس طرح ہیرانت کا ہیرانت کا ہاں پھر ہم نے اس کیو انسائیڈ میں اور اس فلکس میں یہ ویرپوٹ کرکے ہم نے اس کا پروف کیا تھا وہاں بہتا ہے وہ دیکھ لے جا کے تو یہ کیو انسائیڈ ڈیوائیڈ بائی ایسیلن ناڈ آئے اب کیو انسائیڈ الیکٹرک فلکس کتنا ہے یہ الیکٹرک فلکس کی ویلو ہے اب اس کو یہاں پھوٹ کریں گے اس میں جب پوٹ کریں گے تو یہ کیا آئے گا اس کو فلکس ای کی جائے گا ہم نے اس فلکس ای کو اس کی ویلو جو ہے میں یہاں پوٹ کریں گے اس کی ویلو پوٹ کریں گے یہ کیا ہوگا ای الیکٹرک پھیل جو ہے فور پائی آر سکیئر ایکوال ٹو کیو انسائیڈ ڈیوائیڈ بائی سنن نار اب دیکھئے یہ سفیر ہے اس کے لئے کوئی چارج پڑا ہوا دکھائے دے رہا ہے کوئی چارج نہیں یہاں پر یہ کیو ہے وہ کیا ہے انسائیڈ زر ہے تو ہم لیکہ سکتے ہیں یہ کیا ہوگا ای پوٹ کرنچل سنن نار ایکوال ٹو 0 ڈیوائیڈ بائی ایکسنن نار زررڈ بائی ایکسنن نار ہوتا ہے تو ایکٹرک فیلڈ بھی کیا آئیگا 0 ڈیوائیڈ بائی ایکسنن نار ملتپلی ہے بائی ایکسنن نار یہ سارا پھنچل سکتے ہیں کہ انسائیڈ زررڈ ہوگی انسائیڈ سمجھا مستقل گے ملک، ملکی ٹھول م50 ملک ، ملکی ٹھول م50 ملک گل ملک الب الب در ایک انداناً ایسر کیلئے اور ملک گ�ng ملک شامل ملک گے گph Landes جب ، ملک گرات ملک گ عن 7 یہ پوائنٹ پی ہمارا یہاں ار کی جگہ ہوگا ہے۔ جائے یعنی ہے۔ تب الیکٹرک فیل جو ہے، جب آپ کے پاس جو سامال ارہ جو ہے وہ کیپٹلار کے برابر banyak بارے ہیں۔ یہ کب آئے ہیں ہے۔ یہ ار کی ویلیو انسارو کب آتی ہیں۔ جب سامال ارہ یہ کیا ہو؟ لد ہے۔ سامال ارہ لد ہے ہی اس کا بھی قبل آر ہے۔ جب سامال ارح لجída ہوگا، یہ اندر ہوگا تو takich مارچential نہیں ہے۔ سامال ار حاقہ کیا ہوگا؟ لد ہے۔ سامال ارہ کی ویلیو۔ جب باہر جائیں گے یا اس کے سائفیس کے اوپر جائیں گے تب سمال R اور capital R equal ہوں گے تب الیسٹرک فیڈ کی جو ریلی ہوگی وہ equal ہوگی KQ divided by تو کیوں کیوں سا ہوگا انسائیڈ جو ٹوٹل چائز ہے پیاغمان نے کیوں کیا ہوگا KQ divided by R square ہو جائے گا یا اس طرح لکھنے 1 by 4 by 7 not Q divided by R square یہ ہوگا آپ کے پاس تب آپ کے پاس یہ والا فارمولا لگے گا تب جب آپ کے پاس یہ جو ہے سفیر جو ہے سفیر کے سفیرس پہ جائیں سفیر کے سفیرس پہ جائیں تب یہ والا فارمولا لگے گا لیکن یہ فارمولا تب لگے گے جب سرفیس کے اوپر ہو جب دور ہو تو ریلیشن کیا بنے گا جب دور ہو تو یہ بنے گا 1 by 4 by 8 not Q divided by R square یہ جو جب ہم سرفیس کے اوپر جائیں گے یا سرفیس سے باہر جائیں گے تو الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ ویری کرے گی R square کے ساتھ جس طرح الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا ہے اسی طرح یہ گھٹے گیا آگے جاگے کیونکہ یہ دور جائیں گے یہ سفیر ایکس پوائنٹ چارج کی طرح بنے گا اور جب جب پوائنٹ چارج ہوگا تو یہ آپ کو ایک پوائنٹ چارج کی نظر نظر آئے گا اور اس کو ہم از ایک پوائنٹ چارج ٹریٹ کر سکتے گے پھر اس کی ہم نے کیوں لکھ لیا ٹھیک ہے حالے کیوں لکھا ہے یہ R square اسی طرح ریڈیس یعنی کہ inverse square لا کو فالو کر رہا ہے یعنی کہ R جب آپ کے پاس 1 تھا جب اس کو half کریں گے 1 by 2 کریں گے تو 4 جو ہے وہ کتنا ہوگی 4 times کیا ہو جائے گی دیکھو half کرنے سے مطبب نزدیک لیا آئیں گے 1 میٹر تھا اس سے آدھا کیا تو اس کو 4 times زیادہ ہوگی یا 1 میٹر سا اس سے 2 کر دے 4 times کم ہو جائے گی یہ چیز ہمیں بتا رہا ہے یہ فرملہ ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو آتی ہوگی شروع آرے لیکچر اس لیے کہ دیکھ دیا کریں ٹھیک ہے تو باہر جانے سے اب اس کا طرح گراب نہیں شو کریں تو کیا بنے گراب جب ہم اندر تھے جب ہم اندر تھے اس کا گراب کچھ اس طرح بنے گا دیکھیں گا جب ہم اندر تھے پھر یہ کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ سفیر ہے یہ یہاں سے یہاں تک یہ جو سائٹ ہے یہ کیا ہے انسائیڈ ہے کیا ہے انسائیڈ ہے تو یہاں پہ الیکٹرک فیڈ کی ویلو کیا ہوگی زیرو ہوگی انسائیڈ الیکٹرک فیڈ کی ویلو کیا ہوگی زیرو ہوگی یہ ہم نے پھر گلیٹ کیا ہوگی آؤٹسائیڈ جائیں گے یہاں سے پھر اس طرح باہر ڈگریز ہو گیا مطلب یہاں پہ یہ فرمولہ ہے وہ کیا بنے گا آر کے سٹیر کے پھر اس کو صلیر ہے یہاں پھر ہوا ہی دوڑ دور جائیں گی اس کے لئے گرافیکل ایکٹو ہے انیلیسیس کی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ آری ہوگا سمجھ تو آری ہے بند نہیں ہو رہا یہاں پھر دیکھیں یہاں فیڈ انسائٹ ای حالو چیز سٹیر اسی طرح ہم اپنے ویڈیوز کو کنٹلیو کریں گے اسی طرح ہم اپنے ویڈیوز کو کنٹلیو کریں گے اب آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ انسائڈ حالو ڈشارج سپیر ہو گا است منگی потреб فیلِجر بھاہر سپیر کے سرفس پر ہوتا ہے است م 65م بہ انگی litter इसेद Bailey के चाहिए किस perpendicular यह चाहिए on my I'm move करते हैं किसके तरफ- Oui इसेद अवाले हैं सेकnd application इसकी electrical field due to infinite इस Bald आप चाहिए 20 फील रोगरो की फूत उके चाहिए 20 CHF229 इसकी तरफ-ध-अब शीट-बचेश रहा है بہت بڑا مدب شیٹ ہے چارج کا ایک ٹھیک ہے پورا ماننے یہ کچھ اس کا ہے اس میں پورے چارج کی ڈسٹریگوشن ہو گئی ہے کچھ اس کا ہے ہم نے کہا نا پلس 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 چارج ہے سارے پلس آرے چارج ہے آپ کو کچھ اس کا ہے ہم نے پلس آرے چارج کی ڈسٹریگوشن مجھ سے صدود بھی ہے بہت زیادہ طرف4د ہے اس کے لئے یہ بورٹ کیا لگے گا انفائنائٹ لگے گی ٹھیک ہے چھوٹی ہے اس کے لئے انفائنائٹ لگے گا تو انفائنائٹ اس طرح ہے بڑا چارج ہے پڑا پلیٹ ہے اس میں انفائنائٹ اس کو کنسلیبر کہیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم انفائنائٹ کا مطلب نہیں بہت ہی دوری انفائنائٹ کا مطلب ہے اتنا ڈسٹنس جہاں تک آپ کی جو ہے چارج کے مقابلے میں ڈسٹنس اب زیادہ ہوتا ہے چارج کتنا سا ہوتا ہے اس کے مقابل میں یہ بورٹ یا جتنا بھی کرے نا وہ بھی انفائنائٹ ہوتا ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے وہ بھی کیا ہوگا انفائنائٹ ہوگا ٹھیک ہے ایک چارج کے لحاظ سے اس کو انفائنائٹ کنسلیبر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے چارج بڑا ہوگا تو فنسی صاحب سے دیکھئے گا یہ انفائنائٹ اس سے ہمیں چک کرنا ہے کہ اس کے اندر یا اس سے بننے اس چارج سے بننے والی فیلڈ کی امتنسٹی کیا ہوگا یا اس کے اندر جو الیکٹرک فیلڈ کی ویلو ہوگی وہ کس طرح ڈیپینڈ کرے گی کیا وہ آر کے سٹیر کے ساتھ کرے گی کیا کرے گی نہیں کرے گی یہ چیز ہمیں تو کیا ہوگا یہاں پہ تو یہاں بھی ہم ایک امیجنری سرفیس بناتے ہیں ٹھیک ہے عام طرح پر یہاں ہم ایک سلنڈرکل بنائیں گے سلنڈرکل امیجنری گاشن سرفیس بنایں گے تو یہاں ہم ایک امیجنری گاشن سرفیس بنانے ہی رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے امیجنری گاشن سرفیس اب اس سرفیس کو یہ سلنڈرکل بنائے ہمیں کیسے بنائیں گے سلنڈرکل بنائیں گے اب یہاں دیکھیں کہ یہ سلنڈر کے طرح ہے یہ آگے کی کل پائر میں اس طرح اس طرح بلکل وہ اس طرح ہے اسی طرح کی طرح ہے اب ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ الیکٹرکل لائنس کیا کیسے بنائیں گے عام طرح پر اس سے جو الیکٹرکل فلکس بننے جاتا ہے جو ہمیں پتہ ہے یہ کسی بھی اس سے ٹھیک ہے اس میں جو چارج ہوگا جو اقارڈنگ ٹو گازلا فلکس ہوگا وہ اکول ہوگا کیوں انسائٹر الیکٹرکل فلکس کیوں انسائٹر اکول ہوتا ہے کس کے؟ جو ایپسیلن نارٹ ہے اب کیوں انسائٹر تو ہلے نہیں پتا؟ اب یہ ایک چارج پورے ایک سفیس جو ہے پہلا ہوا ہے جو اسے لٹور کی دیکھاتا ہے تو ہاں یہاں پہ ہم سرفس چارج ڈنسٹی والیksورس لگائیں گے یا ایریاچارج ڈینسٹی والی Imamבע ایک ایراچارج ڈینسٹی ہوتا ہے ، ایک آخراہ کھول نگ چارج ڈینسٹی ہوتا ہے ایک اللی swift ڈینسٹی ، ایک وائلم چارج ڈینسٹی ہوتا ہے ان تینوں کے بس پرا تھیج Snake بھی لوگوں نے اس پریدے ل impedien اور یہ جو ہوتی ہے ایک ہے آپ کے پاس کیا ہے سرفیس چارج دنسٹی ایک ہے لینڈ چارج دنسٹی ایک ہے آپ کے پاس کوئی سی والم چارج دنسٹی لینڈ چارج دنسٹی کو کیسے رکل کریں گے لینڈ چارج دنسٹی چارج دنسٹی لینڈ چارج دنسٹی ہوگی میمڈا اور یہ ہوگا کیوں انسائٹ ڈیوائیڈ بائی لینڈ پر یونیٹ دنسٹی چارج پر یونیٹ لینڈ یہ آپ کو اس لینڈ چارج دنسٹی ہے ٹھیک چارج انسائٹ پر یونیٹ لینڈ یہ اس کو کہیں گے کیا چارج دنسٹی اسی جرح ہے ایریا چارج دنسٹی ایریا چارج دنسٹی یہ کس کی ایکول ہوتی ہے اس کو ہم کس سے ریبیزن کرتے ہیں سگما سے سگما ایکول تو کیوں انسائٹ ڈیوائیڈ بائی ایریا ہوگا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سگما سے ریبیزن کرتے اور یہ ہوگا کیوں انسائٹ ڈیوائیڈ بائی ایریا سے پھر اسی طرح ہوتا ہے ایک وائلوم چارج دنسٹی وائلوم چارج دنسٹی Wegئی کس کی برابر آپupp HUD's اس کو ہم �로 سے ریبیزن کرتے ہیں We友 وائلوم آپ جو کی کانڈکٹر ہے سوھیر ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے سرینٹریکر وائلوم یہ ہے آپ کی پاس اس کو ہم کی سرئی فریдо رو سے ریبیزن کرتے یہ q ٹش سندو وائلوم ہوگا اس Vernon what has been تو یہاں پہ یہ ایک سرسسرسس بننے کا یہاں اسیارییا ہوگا اس کے لئے surface یا area charge density کرتی ہے اس کے لئے کیا لگے گئے area charge density کرتی ہے تو q inside اب دیکھیں area charge density کیا ہے according to area charge density area charge density وہ کیا کہتا ہے area charge density کس کی بول ہوتی ہے sigma کس کی بول ہوتا ہے q inside divided by area اگر آپ کو q inside چاہیے تو کیا کریں گے تو q inside ایک بول ہوگا دیکھیں یہ ادھر آکے multiply ہو q inside equal to sigma a یہ q inside آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس q inside کو اس میں کوٹتے ہیں electric flux آپ کے آنے والا ہے sigma a divided by epsilon not اب total flux نہیں پتا ہمیں total flux کا پتہ نہیں ہے اس شیئر سے جو flux بننے جا رہا ہے وہ کتنا ہے اس کو equation 1 بانا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا اب اس کے تین سرفیس اسی گوھر کریں میں سن جاتا ہوں اس سے یہ بوٹل ہے ٹھیک ہے اس کے تین سرفیس ہوں گے ایک یہ آگے کی طرف سرفیس آپ کو دکھائے پڑھ رہا ہوگا یہ والا سرفیس ٹھیک ہے ایک اس سے اوپر ایک نیچے ایک سامنے ایک سرفیس یہ سارا ایک سرفیس ہوگا اوپر کے سرفیس یا نیچے کے طور اور یہ ایک سرفیس کے لگا ہوگا ٹھیک ہے اسے اچھپیک ٹھیک ہے اب دیکھیں تو فیڈ لائنس جنہیں اس سے کیسے جانایایں اصلاح میں یہ پلیٹ کیسے پڑھا ہوئے یہ آپ کی پالش اصلاح میں انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ اس طرح پڑھا ہویا اس سرم اسی طرح پڑھا ہوئا ہے اس طرح پڑھا ہوئا ہے یہ اسی طرح ہے تو گاشن سرفیس یہ ہے یہ بیجنے سے پاس کر رہے ہیں یہ سامنے اس طرف پڑھا ہوئا ہے ٹھیک ہے اس طرح پڑھا ہوا ہے اور جو گاشن سرفس ہے یہ اس طرح آپ کے طرف باہر ہے اب یہاں سے جو فیلڈ لائن بنیں گی وہ کیسے جا رہی ہوں گی سامنے کی طرف آ رہی ہوں گی آپ کے آپ کی طرف آ رہی ہوں گی یا پیشی کی طرف جا رہی ہوں گی اوپر نیچے یہ ہوں گی یہ ایریہ ویکٹر کے ساتھ پرپینڈگلوپ ہوگا جہاں جو ہے یہ والی سرفس ایریہ ہے یہ بوتل کے اوپر کی طرف جائے گا یہ اس کا ایریہ ویکٹر اوپر کی طرف ہوگا اس کا آپ کی طرف ہوگا اس کا پیشی کی طرف ہوگا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے یہ ڈیفرنٹ طرح کی ڈاریکشن ہوسکتی ہیں آپ کے ٹواہر کس کی ایلکٹرک فیلڈ کی الیٹرک فیلڈ نہیں ہے ایریہ ویکٹر کی الیٹرک فیلڈ لائن کی ایک ہی ڈاریکشن ہوگی اب اب یہاں پر پیش میں آپ کی طرف ہن اچی چاปوس میں ایس طرف ہے بس طرح ايس طرف موں نسم میں موں، یہاں آپ کی طرف کرتا تھا یہ موں اس طرف اور اس طرف ہے تو اج pilہ چھیل فینتئیم اللہ وہ باہر جاؤں گا یا کہنے پیشے بھی آ ماں خ کا زیادہ تصل تھا یہاں سے بھی دانے لی کا جاتا ہے اب یہاں率 پر لائنس باہر ہے اور اس سائٹ کا ایری اوکٹر بھی کس طرف ہوجاں میں نے دکنا باہر موکتل تھی جاگیا گیا گا گلاس یہ گلاس ہے پانی پیو دو اب یہ گلاس ہے ایری اوکٹر باہر جا رہی ہے اس طرفabad گا رہی ہے ایری اوکٹر بھی اسی طرف ہوگا تو یہاں میں نے یہیا ہے ایری اوکٹر بھی اس طرف ہے دونوں کیجھ آمدین تھیٹہ کے آمدین ؟ اس بھی مفلس ون گئا ہے ڈیٹا کیا ہوگا؟ 0 ہوگا تو یہ E A کاس 0 آئی گا اب یہاں تا فلکس بنے گا الیکٹرک فیلڈ لائن اسی طرح سامنے جا رہی ہے الیکٹرک فیلڈ لائن سامنے جا رہی ہے اور ایریے وکٹر یہاں اوپر کی طرح ہے ٹھیک ہے ایریے وکٹر اوپر گونو کے دیج میں 90 ڈیگر ہے اس طرح سے فیلڈ لائن آگے جا رہی ہے ایریے وکٹر اس اوپر والی جگہ اوپر کی طرف ہوگا بیچ میں 90 ڈیگری تو یہاں پہ فلکس ٹو کہنا ہے ایسے کتنا ہوگا؟ E A کاس 90 ڈیگری تو یہ آئے گا 0 آ سکا ہے ٹھیک ہے اب یہی چیز یہاں پہ بھی ہونے ہیں اور یہاں پہ بھی فلکس کیا آئے گا 0 آگا تو یہاں نہیں نکھتا ہے دونوں کا اوپر کی طرف اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح ہے سمجھ آ رہی ہے اگر نہیں آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے نا دیکھیں ایریے وکٹر باہر کی طرف ہے فری لائن دیکھیں اس طرح باہر کی طرف تو ہن کہہ سکتے ہیں یہاں پہ تھٹا جو ہے وہ کیا ہے 0 ڈیگری ہے یہ تھٹا 0 ہے تو یہ فلکس 3 کہہ دیں وہ کتنا آ رہا ہے وہ E A کاس 0 ڈیگری تو ہن کہہ سکتے ہیں یہاں پہ فلکس 2 ہے نا یہ 1 تھا یہ 2 تھا اب یہ 3 ہے تو یہ کتنا آئے گا؟ یہ آئے گا E A کار تین فلکس ہو گئے ہیں تین فلکس ہو گئے اس سائیڈ کا بھی ایریہ باہر کی طرف تھا اب نیچے باری کے دیکھیں تو یہ ہم نیچے کی طرف یہ فلکس 4 ہو گئے یہاں پہ الیکٹرک فی لائن فیر اسی طرف اور ایریہ وکٹر نیچی کی طرف یہاں پہ بھی 90 ڈیگری ہے یہاں پہ فلکس 4 جو ہے وہ کیا ہوگا E A کاس 90 ڈیگری ہے فلکس 4 کے آئے گا؟ یہ آئے گا E A آئے گا E A ڈیگری ہے تو یہ فلکس 4 آئے گا اپنے پاس آلی E A یعنی کہ 0 آئے گا آلی کیا آئے گا؟ دو فلکس 0 آئے گا فلکس 1 جو ہے وہ E A آئے گا یعنی کہ پاس 0 تو E A ہو جائے گا فلکس 2 بھی کیا آیا؟ 0 آیا فلکس 3 کیا آیا؟ E A آیا تو ٹوٹل فلکس کیا ہوگا؟ یہاں میں لکھنا ہوں تو ٹوٹل فلکس ہے فلکس ٹوٹل ہے وہ کتنا آئے گا؟ فلکس 1 پلس فلکس 2 پلس فلکس 3 پلس فلکس 4 تو یہ ٹوٹل فلکس ہو جائے گا یہ فلکس 1 کیا آئے گا؟ اے اے بالکل اے اے پھر فلکس 2 کیا آئے تھا؟ 0 فلکس 3 کیا آئے تھا؟ اے اے پھر فلکس 4 0 تو یہ فلکس جو ہے ٹوٹل وہ کتنا آئے گا؟ 2 E A 2 E A ادھر پٹ کر سکتے ہیں ایکویجن 1 ایکویجن میں اے ٹوٹل فلکس کی جائے گا آپ کو کہیں گے 2 E A کیا ہوگا؟ 2 E A ایکوال 2 Sigma A divided by epsilon not E کو ادھر E کو ادھر رکھیں باکن کو ادھر بیجیں E A E کو ادھر رکھنا ہے باکن کو نیچے بیجیں کیا ہوگا؟ 2 A epsilon not A A کینسل ہو جائے گا الیکٹرک فیل کے اس کے برابر آئے گی جائے ادھر لکھتا ہوں لکھتا ہوں الیکٹرک فیل کس کے برابر ہو جائے گی؟ Sigma divided by 2 epsilon not تو یہاں سے اگر دیکھنے سے یہ بتا چلتا ہے کہ یہ جو infinite sheet charge ہے یہ ہمارے پاس radius پہ depend نہیں کرتے کس پہ depend نہیں کرتے radius پہ depend نہیں چاہتی ہے یہ صرف اور صرف permittivity depends یہ sheet کہاں پہ ہے؟ air میں epsilon not ہوگا medium میں ملٹیپ لائے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ جو relative permittivity یا کسی medium کی permittivity لائے گا relative permittivity ملٹیپ لائے گا سمجھ نہیں آئے دیکھتا اگر کوئی میڈیم ہے تو اس کی permittivity کو کیا لگ سکتے ہیں epsilon اور epsilon not وہ میڈیم کی permittivity پہ پہ دو چیز ہیں لیکن یہ distance پہ depend نہیں کرتا آج پاس جتنا flux بن رہا ہے اتنا ہی بنے گا ٹھیک ہے؟ جتنے flux کے ایسے electric field بن رہا ہے اتنا ہی بنے گا تو یہاں تک میں یہ سمجھا ہوں آپ کو سمجھا ہی ہوگی ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہے؟ تو لیکچر تھوڑے لنسی بن رہا ہے آپ اس کو دیکھ لیئے ٹھیک ہے؟ ابھی تک دیکھتے ہیں ٹھیک ہے 26 منٹ ہو گئے ہیں تو اس سے آگے ایک چھوٹا سا لیکچر اور بھی ہونے والا ہے ٹھیک ہے ہمارا؟ تو چلے ایک اس کے لیے ہمیں کیا کرتا ہوں؟ ایک الگ سی ویڈیو بنو چلو بناتے ہیں پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے